دیش میں پچھتر سال کے بعد اس دیش کے گریب بچوں کو اچھی شکشہ اور اچھے بھوشہ کی امید دینے والا منیس سسو دیا آج جیل کے اندر ہے دھرم جیل کے اندر ہے اور ہمارے دیش کی بیٹیوں کو ماں بہنوں کو چھیڑنے والا برج بھوشن سنگھ ستہ کا سکھ بھوگ رہا ہے آج اس دیش کے اندر محلہ کلینک بنانے والا گریبوں کو دوائیاں دلوانے والا ستندر جیل کے اندر ہے اور چن چن کے اس دیش کے سب سے بڑے ککرمی سب سے بھرشتہ چاری ہیمنت بشو شرما شویندو ادھکاری مکل روئے نارائن رانے بھاونہ گاولی اشوک چوان یشونت جادہ ویامینی جادہ چھگن بوجبال اجید پوار پرفول پٹیل گوپال کانڈا پتہ نہیں اتنی لمبی لسٹ ہے چن چن کے چن چن کے اس دیش کے سب سے ککرمی اور سب سے بھرشت لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا کے ان وہ سبتہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں اماندار لوگ جیل کے اندر ہیں آج اتنا جادہ ادھرم ہو گیا ہے چاروں طرف اتنا ادھرم کا بول بالا ہو گیا ہے کھلے عام ایمیلیز کو خریدا جا رہا ہے ہمارے ایمیلیز کو پچیس پچیس کروڑ روپے آفر کیے گئے ایمیلیز کو خرید خرید کے کھلے عام سرکاریں ہرائی جا رہی ہیں کرناٹک میں ایمیلے خرید گئے گوہ میں ایمیلے خریدے گئے مہراشتر میں ایمیلے خریدے گئے مدی پردیش میں ایمیلے خریدے گئے نورٹھ ایسٹ کے اندر ایمیلے خریدے گئے اترہ کھنڈ میں ایمیلے کھلے عام امیلے خریدے جا رہے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے کے کالے دھن سے امیلے خریدے جا رہے ہیں سرکاریں کھلے عام گرائی جا رہی ہیں لوگوں کا وشواس ختم ہوتا جا رہا ہے دھرم سے چاروں طرف اتنا دھرم کا بول بالا ہو گیا ہے اور یہ جو چنڈگڑ میں ہوا چنڈگڑ کے اندر ان کے ادھکاری نے ووٹ میں گڑھ بڑھ کر کے بھاری بہومت سے جیتنے والے وقتی کو ہرا دیا اور ہارنے والے وقتی کو جتا دیا پاکستان میں بھی تو یہ ہوا پاکستان کے اندر بھی تو راول پنڈی کے اس الیکشن کمیشنر کی آتما جاگ گئی جس نے آکے کہا کہ ہم نے بھاری بہومت سے ان لوگوں کو ہرا دیا جو بھاری محمد سے جیت رہے تھے اور ان کو جتا دیا جو ہار رہے تھے تو یہ تو ان لوگوں نے ہمارے دیش کو پاکستان بنا دیا پچھتر سال کے اندر جو اس دیش نے اچیو کیا تھا حاصل کیا تھا کڑی محنت سے اس دیش کے 140 کروڑ لوگوں نے محنت کر کے اس دیش کے اندر حاصل کیا تھا اور ایک جھٹکے کے اندر ان لوگوں نے سب کچھ ختم کر دیا آج چنار جیتنے کے لئے ان کو جو مرجی کرنا پڑے کریں گے ای وی ایم میں دھاندلی کرنی پڑے کریں گے ای ڈی پیچھے لگانی پڑے لگائیں گے سرکاریں گرانے کے لئے جو مرجی کرنا پڑے کریں گے آج سارے وپکش کے نیتاؤں کو ایک 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 کر کے یہ جیل میں ڈالتے جا رہے ہیں چناو تو لڑنے کے لئے کوئی بچے گا ہی نہیں بی جے پی ادھرم کر رہی ہے اب یہ نہیں چلے گا جن لوگوں کو لگتا تھا بی جے پی ہار نہیں سکتی بھگوان نے دکھا دیا کہ اگر چنڈگڑ کے میئر کا چناو ہار سکتی ہے تو بی جے پی دیش کا چناو بھی ہار سکتی ہے بھگوان نے پورے دیش کو ایک confidence دینے کی کوشش کری ہے کہ ہمت مت آرہو کھڑے ہو تم لوگ ایک بہت بڑے دیش کے نیواسی ہو بھارت کے لوگ ایک بہت بڑی سنسکریتی ہمارا کلچر تین ہجار چار ہجار سال پرانا ہے در کے مت بیٹھو کھڑے ہو آپ اپنا کرم کرو تم لوگ اپنا کرم کرو